موسیقی 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 نو اپریل سے ہوگی اور اس کے بعد پاکستان جو پاکستان کے شہری ہیں وہ برطانیہ کا سفر نہیں کر سکتے ماں سوائے ان کے جو جن کا پاسپورٹ ہے برطانیہ کا یا وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں اور یہ ریزیڈنٹس جو ہیں اور جو شہری ہیں ان کو بھی بڑھتے آنیاں میں جا کر دس دن کا ہوتل کورنٹائن کرنا پڑے گا یعنی وہاں پر ہوتل میں رہنا پڑے گا اور وہ ہوتل گورنمنٹ کے مقررہ کردہ ہوتل ہیں اور جس کے جو کاسٹ ہوگی جو ان کا خرچہ ہوگا وہ ٹریولر خود بردارش کرے گا یعنی جو مسافر ہے وہ خود اس کے پیسے دے گا اور وہ تکیبن لگ بھا گٹھاراں سے دو ہزار پاؤنڈ تک بنتا ہے یعنی دو ہزار پاؤنڈ پاکستانی آپ پانچ ساڑھے پانچ لاکھ رپیہ لگا لیں اور پھر اس میں جو دو بار کوبیٹ ٹیسٹ ہوگا اس کی بھی کاسٹ وہ خود ہی بھرے گا تو یہ ایک بڑا انتہائی جو خرچے والا کام ہے اور اس کے بعد پاکستان نے کافی اتجاج کیا وہاں پر جو برطانوی پارلیمنٹ میں جو پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں یعنی جو پاکستانی وہاں پر ہاؤس آف لارٹس میں ہیں اور جو پارلیمنٹ میں پاکستانی نجات ان کے جو نمائندے ہیں انہوں نے اتجاج کیا کہ کس بنیاد پر پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا ہے حالانکہ پاکستان میں کورونا کیسز کے بڑھنے کی شرعہ وہ نہیں ہے جو اس وقت یورپین دوگر یورپین موالک میں ہے فرانس میں جرمنی میں ہے اور وہاں اس کو ریڈ لسٹ میں نہیں ڈالا گیا انڈیا میں پاکستان سے تین گناہ زیادہ اس ٹیم جو ہے کورونا کیسز کے بڑھنے کی شرعہ ہے لیکن انڈیا کو ریڈ لسٹ میں نہیں ڈالا گیا پھر پاکستان کے جو راکین پارلیمنٹ سم لئے ہیں اور انہوں نے بھی تجاج کیا ہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالا جائے اس سے جو ٹریولنگ ہے وہ متاثر ہوگی کیونکہ پاکستان کے تقیباً ون پوائنٹ ون ملین جو پاکستانی ہیں وہ اس ٹیم برطانیہ میں ریائش پہ زیر ہے اور وہاں رہتے ہیں اور ان کی جو ٹریولنگ کافی زیادہ ہے برطانیہ سے ساتھ یہ بتائی گا کہ پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش اور کینیا کو بھی ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا کیا یہ کرونا کی وجہ سے ڈالا گیا یا سیاست کی بنیاد پر میں نہیں سیاست کی بنیاد پر اس کو میں نہیں مانتا کہ سیاست کی بنیاد پر کیا ہو سکتا ہے کوئی ایسا ایک ہو جس پہ یہ دیکھا گیا ہو کیونکہ اس سے پہلے یورپی ملک پرتگال بھی ریڈ لسٹ میں تھا اس کو ریڈ لسٹ ابھی انہوں نے نکالا ہے برطانیہ نے تو ایسا کوئی سیاست اس میں آپ نظر نہیں آتی لیکن صرف پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دینا یہ ذرا تاثب کی بات ہے اور اس پہ حران کن بھی ہے لیکن یہ ان کو ایک اپنا وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر کس تیزی سے کیسیز بڑھتے ہیں اس پہ ریڈ لسٹ میں ڈالتے ہیں لیکن انڈیا کو بھی ڈال سکتے تھے انڈیا کو نہیں ڈالا آنے والے وقت میں دیکھیں ساتھ یہ بتائی گا کہ ریڈ لسٹ میں ڈالنے کے بعد پاکستان اور برطانیہ کے جو تعلقات ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا تجارت تر کیا اثر پڑے گا اور پاکستانی شہریوں پر کیا اثر پڑے گا پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا ایسا تعلقات پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ یہ ایک ہر ملک اپنے سیفٹی میجرز لے رہا ہے یعنی اپنی ایک اس کو دیکھ پاکستان نے بھی تو کئی ملکوں کو بین کیا ہوئے پاکستان نے بھی سی کٹیگری کے ملک جو ہیں ان کو بین کیا ہوئے اس میں کئی ممالک ہیں تو ہر ملک نے اپنے سیفٹی میجرز لے ہوئے ہیں اپنی احتیاطی تدابیر کی ہوئے ہیں کہ اس ملک سے جو شہری ہیں وہ ہمارے ملک میں سفر نہ کریں ہمارے ملک سے شہری اس ملک میں سفر نہ کریں تو یہ ہر ملک اپنی میجرمنٹ کر رہے ہیں یورپی ممالک میں انہوں نے ایک دوسرے کو بارڈر کلوز کی ہوئے ہیں تو اس سے تعلقات پر خاص اثر نہیں پڑے گا اور ٹریڈ تو جاری ہے ٹریڈ کا اس ٹریولنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ دوسرے رستے سے جاتی ہے وہ ایک لیدہ روٹ ہے اور لیدہ اس کے ایک میئرز ہوتے ہیں دوسرے جو ٹریولنگ پر پڑھ رہا ہے جنہوں نے عام شہریوں نے ٹریول کرنا ہے ان کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے ساد یہ بتائی گا کہ پاکستان جو ہے کب تک ریڈلس سے نکل سکتا ہے دیکھیں یہ پاکستان میں اور آپ نے بتا سکتے یہ برطانیہ ہی فیصلہ اس کا کرے گا کہ پاکستان کب ریڈلس سے ریڈلس سے جب پاکستان کیسز نیچے آئیں گے ان کیسی کی کرونا کیسز کی اموات کی شرح نیچے آجائے گی تو یقین ہے پاکستان اس ریڈلس سے ریڈلس سے ریڈلس سے ریڈلس سے ریڈلس ہو جائے گا ساد بہت شکریہ ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو گی مزید ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے بھی اگاہ کیجئے گا